آرام سے بیٹھ جائیں اور کوملتہ سے اپنے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ لمبی گہری سانس لیں اور اپنے شریر کو بلکل دھیلا چھوڑتے جائیں سانس اندر اور باہر اور شریر کو بلکل ریلیکس کرتے جائیں آج ہم اپنے سواس کے لیے ایک بشیش میڈیٹیشن کریں گے اس میڈیٹیشن میں ہم پرماتمہ دوارہ شکتی شالی ہیلنگ کرنے لے کر اپنے شریر کو دیں گے اور بشیش جس انگ میں کوئی درد یا بیماری ہے ان کرنوں کو ایک لیزر بیم کی طرح اس انگ کو دیں گے میڈیٹیشن شروع کرنے سے پہلے اپنے من میں یہ تین سنکلپ لیں گے میں اس عیشور کی سمتان ہوں میں برم سوست ہوں اور میں بہت سکھی ہوں اپنے من میں یہ سنکلپ دھورائیں گے اور اب اپنے من کی آنکھوں سے اپنے منٹل سکرین پر دیکھیں گے جس بھی عیشور کو مانتے ہیں ان کو آشروات دیتے ہوئے دیکھیں گے ان آشروات روپی کرنوں کو اپنے اوپر پڑھتے ہوئے دیکھیں گے یا ایک ہیلنگ اینرڈی ہے اس کو فیل کریں کہ آپ کے اوپر ایک ٹوچ کی طرح فلو ہو رہی ہے آپ ان چکتی کی کرنوں کو اپنے پورے شریر میں دھیرے دھیرے فیلتے ہوئے دیکھیں گے آپ کے برین سے کراؤن چکرہ سے دھیرے دھیرے یہ آپ کے چہرے گردن کندھے دونوں ہاتھوں میں پیٹ چھاتی پیٹ اور دونوں پیروں میں پرواہت ہو رہی ہے پورا شریر آپ کا اس ہیلنگ اوٹ جا سے بھڑ چکا ہے یہ پرماد میں پرکاش سے جگمگا رہا ہے اپنے من کی آنکھوں سے بلکل کلیر دیکھیں اپنے شریر کو جو کی پرکاش میں ہو چکا ہے ان پرماد میں کرنوں سے شریر سوست اور سبھی روگوں کا ناش ہو رہا ہے جیون سبھی طرح سے سوست اور سکھی بن رہا ہے اس عوستہ میں تھوڑی دیر بنے رہے ہیں اگر کوئی بیماری یا کسی بھی طرح کا درد ہے تو ان پرماد میں کرنوں کو سیدھے ایک لیزر بیم کی طرح اس انگ پر پڑھتے ہوئے دیکھیں اپنی من کے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہ انگ پرماد میں کرنوں سے بھر چکا ہے اور دھیرے دھیرے سوست ہو رہا ہے بھر درد یا روک سماپت ہوتا ہوا دیکھیں اس پورے انگ کو پرکاش سے جگمگاتا ہوا دیکھیں اسی آوستہ میں تھوڑی دیر بنے رہے اپنے سنکلبوں کو دھورائیں گے میں اس ایشور کی سنتان ہوں میں پرم سوست ہوں اور میں بہت سکھی ہوں میں اس ایشور کی سنتان ہوں میں پرم سوست ہوں اور میں بہت سکھی ہوں میں اس ایشور کی سنتان ہوں میں پرم سوست ہوں اور میں بہت سکھی ہوں اب اپنی منٹل سکرین پہ اپنی مند کی آنکھوں سے اپنے آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ ویزولائز کریں خوشنما چہرہ سامنے دیکھیں کہ آپ مسکر آ رہے ہیں خوش ہیں اب ایک لمبی گہری سانس لیں گے اور اپنے نور مرمل عوستہ میں واپس لوٹیں گے اور اب تھیرے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر اپنی آنکھوں پہ لگائیں گے اور اس ارجہ کو پورے شریر میں گرہن کریں گے اس برماعتما کو دھنیواد اپنے سبھی گروہ جنوں کو دھنیواد اپنے ماتا پتا کو دھنیواد ونجدتوں کو دھنیواد اپنے اس آتما کو دھنیواد اور کوملتا سے اپنی آنکھیں کھول لیں گے شکریہ 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 ترجمة نانسي قنقر